جی دوستو میں ہوں عساق اباسی اور آج کس ویڈیو میں ہم تھومس کارلائل کی ایک بہت ہی اہم ورک پاسٹ این پریزنٹ کی سمری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو یہ جو ورک ہے یہ ایٹین فورٹی تھری میں لکھا گیا تھا اور یہ بہت ہی اہم ورک ہے اور اس ورک کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے چاروں حصوں کی ہم سمری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کارلائل پہلے حصے میں بزنس مالکان کے بارے میں بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کا لالچ ان کے زوال کا سبب بنتا ہے جیسے کہ مائیڈس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے گولڈ بنایا تھا لیکن آخر میں یہ گولڈ اس کے کچھ کام نہ آیا اور یہ صرف آس پاس والے جو لوگ تھے ان کو نقصانی اس گولڈ نے پہنچایا دوستو مائیڈس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ گریک میتھولوجی میں ایک کینگ مانا جاتا ہے جس کی طرف یہ بات منصوب کی جاتی ہے کہ یہ شخص جس چیز کو چھوٹا تھا وہ سونے کی ہو جاتی تھی یہ مائیڈس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی اضافی معلومات دے دی ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں اور دوسرے حصے میں کارلائل ایک ہیرو کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جسے ہمیں ایز ای ہیرو دیکھنا چاہیے کارلائل ہمیں ایبٹ سیمسن کی کہانی سناتا ہے جو میڈل ایج یعنی چار سو چھتر ایڈی سے لے کر چودہ سو ایڈی تک کا دور اس کو ہم میڈل ایج کہتے ہیں اس دورانیے میں ایبٹ سیمسن جو کہ ایک سادہ غیر متاثر کن مونک تھا مطلب راہب تھا اس کو ایک ابے یعنی گرجہ گھر کا چارج سنبھالنے کا کام سونپا گیا اور یہ ابے یعنی گرجہ گھر ٹپکتی ہوئی چھت اور بے پرواہ کرائے داروں کی وجہ سے بدحالی کا شکار تھا اس نے فیزیکلی اور میٹا فیزیکلی بارش کا بھی ذکر کیا یعنی مونکس کی بے پرواہی اور ان کا شراب کی عادت کی وجہ سے جو تباہی مچ ہوئی تھی ان کے بارے میں وہ ڈسکس کرتا ہے جو ان گرجہ گھروں میں رہتے تھے اور اس گرجہ گھر کی بہتری کا کام جو ہے وہ ایبٹ سیمسن کرتا ہے اور اسے ایک جنت بنا دیتا ہے اور دوسرے رہنے والے لوگوں میں موٹیویشن بھی یہ بندہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کارلائل وضاحت دیتا ہے کہ انگلینڈ کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ استحصال اور لالچ کی بجائے مشکت اور محنت والا جو رویہ ہے وہ اکتیار کرے کارلائل نائنٹین سینچری کی انگلینڈ کی سیاسی اور معاشی اجنڈو کی اکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ ایبٹ سیمسن کی جو کہانی ہے اس کو بھی فالو کرتا ہے اور یہاں پر یعنی انگلینڈ میں ٹیکسوں اور پبندیوں نے محنت کش لوگوں کو کچل کر رکھ دیا ہے وہ کہتا ہے کہ دولت مند ان ٹیکسوں اور یہ جو پبندیاں ہیں ان کو اپنے فائدہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں کا مزید استحصال کیا جا سکے اور مزید دولت مند ہو سکے اس کے علاوہ سیاسی قوانین دولت مندوں کو اس بات کا فائدہ بھی دیتے ہیں کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہیں اور انہیں ہمدردی کا مظہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا پیڑ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں جو چیزیں قانون نے بنائی ہے اس سے زیادہ نہیں وہ پی کرتے بدقسمتی یہ کہ قانون کی جانب سے مزدوری کے لیے جو رقم تجویز کی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کارلائل اپنی کتاب کے آخری یعنی چوتھے حصے میں کہتا ہے کہ معاشرے میں ان خرابیوں کو دور کیا جانا چاہیے جس طرح وہ حکمرانی کرنے والے لوگوں پر بات کرتا ہے اسی طرح وہ مزدوروں کے معاملات پر بھی کھل کے بولتا ہے کارلائل کا یہ ورک معاشرے کی تصویر پر ایک نوحہ ہے یعنی ایک علمیہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی محبت پر بھی بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے آس پاس رہنے والے دوسرے لوگوں کے لیے ہمدردی رکھنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے معاشرے کی برائیاں یعنی وہ قوانین جنہوں نے گرجہ گھروں میں گھاس پھوس کا کام کیا اس طرح معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کیا گیا ہے اور ان قوانین نے کامیابی کے امکانات کو ختم کر دیا ہے اور غریب اور محنت کش لوگوں پر بھی بہت زیادہ اثر کیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی سمری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں پسند آئے گی اپنے دوست عیسیٰ قباسی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکے وال